اسلام علیکم سٹورنٹس ام فرام بلو بیل سکول سسٹم آج ہم گریڈ ٹین بائیو کا چپٹر نمبر الیون دیت از ہومیو سٹیسز وہ سٹارٹ کریں گے اب ہومیو سٹیسز جو ہے گریک ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہومیو سٹیسز کا مطلب ہوتا ہے کہ بیلنس مینٹین رکھنا ہومیو سٹیسز کا مطلب یہاں پہ یہ ہے ہومیو سٹیسز کا مطلب ہے مینٹینس آف انٹرنر کنڈیشن اب اگر آپ گھر سے دیکھیں سردیاں بھی ہوتی ہیں یعنی کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں برفباری بھی ہوتی ہے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں گرمی میں ففٹی تک بھی ٹمپریچر ہوتا ہے جیسے اپنا دیکھیں ہم تو ہمارا فورٹی تک ہمارا ٹمپریچر جو ہے آج کل بھی گیا ہوا ہے تو یہ جو ٹمپریچر ویری ہو رہا ہے باہر کبھی زیادہ ہو رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے لیکن ہماری باڈی کا جو انٹرنر ٹمپریچر وہ تو تھرٹی سیون ہی ہے یعنی ہماری باڈی کا جو انٹرنر ٹمپریچر وہ تھرٹی سیون ہی ہے تو ہماری باڈی میں کچھ ایسے فینومناز ہو رہے ہیں کچھ ایسے پروسز ہو رہے ہیں جس سے ہماری باڈی کا جو انٹرنر ٹمپریچر وہ چینج نہیں ہو رہا اب یہ جو فینومناز ہے جس میں انسان کی یا اورگنزم کے اندر کا انوارمنٹ بیلنس رہتا ہے باہر جتنا مرضی چینج ہو جیسا مرضی چینج ہو ہمارا جو انٹرنر انوارمنٹ ہے باڈی کی اندر کا وہ سیم رہتا ہے جس سے ہماری باڈی پروپرلی فنکشننگ کرتی ہے that is called homeostasis تو homeostasis کے اگر definition کی بات کریں کچھ basic definition ہم discuss کرتے ہیں اس کے بعد proper topic کی طرف move کریں گے first اس سے ایک short question آتا ہے what is homeostasis give example تو homeostasis کا مطلب ہوتا ہے maintenance of internal condition of body at equilibrium یعنی وہ balance ہی رہتی ہے despite change in the external environment کہ external environment میں جیسے مرضی چینجز ہو ہماری باڈی کا جو انٹرنر انوارمنٹ ہے وہ سیم رہتا ہے جیسے ہماری باڈی کا انٹرنر temperature 37 degree Celsius ہی رہتا ہے وہ change نہیں ہوتا اس کے علاوہ ایک اور تین اور definitions ہیں جو board میں پوچھی جاتی ہیں وہ important ہے ایک ہے osmo regulation osmo regulation کا مطلب ہوتا ہے maintenance of water and salt آپ دیکھیں ہماری باڈی میں water and salt بھی موجود ہیں یعنی fluid بھی موجود ہے جس کا balance رہنا ضروری ہے اب ہماری باڈی میں water and salt کی concentration کا maintain رکھنا that is called osmo regulation یعنی osmo regulation وہ process جس میں باڈی میں fluid کے اندر water and salt کی concentration balance رہتی ہے یعنی جتنا مرضی اگر ہم for example glucose کی concentration کی بات کریں تو glucose کی جو concentration ہے ہماری باڈی کے اندر وہ سیم ہی رہتی ہے یعنی ایک لیٹر کے اندر ایک لیٹر بلیٹ کے اندر جو ہے وہ ون گرام ہی ہوتی ہے جتنا مرضی ہم میٹھا کھائیں جتنا مرضی ہم کیلری واری فوڈ کھا لیں وہ maintain ہی رہتی ہے this is all because of osmo regulation ایک اور فینومنے that is thermo regulation therm کا مطلب ہوتا ہے heat یعنی ہماری باڈی کا جو internet temperature ہے وہ بھی سیم رہتا ہے جو ابھی ہم نے example discuss کی that is 37 degree celsius تو یہ دیکھیں بھائی جتنا مرضی temperature change ہو ہماری باڈی کا جو internet temperature ہے وہ سیم رہتا ہے that phenomenon is got thermo regulation جس میں internal body کا temperature سیم رہتا ہے اس کے علاوہ دو اور short question board میں پوچھے جاتے ہیں that is excretion and metabolic waste metabolic waste کا مطلب ہوتا ہے وہ material جو باڈی سے release ہوتے ہیں یعنی ایسے waste product جو metabolism کے دوران بنتے ہیں like urine بغیرہ جو ہماری باڈی کے لیے harmful ہیں اگر اندر رہیں تو ان کا waste ہونا یعنی نکلنا ضروری ہے تو یہ جو waste product ہیں ان کو کہتا ہے metabolic waste اور وہ process جس سے ہماری باڈی میں سے waste product eliminate ہوتے ہیں یعنی internal condition maintain رہتی ہیں یہ harmful substances نکل جاتے ہیں that is called excretion like higher animals plants کے اندر بھی internal condition جو ہیں وہ maintain رہتی ہے یعنی homostasis کا mechanism ہوتا رہتا ہے یعنی plant میں جتنا extra water یا دوسرے chemical like oxygen carbon dioxide nitrogenous material باقی سارے waste product بھی جو اس plant کے اندر بنتے ہیں وہ بھی release out ہوتے رہتے ہیں one by one دیکھتے ہیں removal of extra water and extra carbon dioxide oxygen کی اگر بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ دن میں photo senses ہوتی ہے اور plant کیا کرتے ہیں carbon dioxide استعمال کرتے ہیں اور oxygen produce کرتے ہیں یہ جو oxygen produce ہوتی ہے یہ دن میں respiration ہوتی ہے اس میں utilize ہوتی رہتی ہے اور جو extra بچ جاتی ہے وہ plants tromatic is rea یا ڈیفرنٹ پروسس سے باہر فضا میں release کرتے ہیں رات کی ٹائم چونکہ photo senses نہیں ہو رہی ہوتی تو plant کیا کرتے ہیں carbon dioxide جو respiration ضرور ہوتی ہے وہ oxygen لیتے ہیں environment سے اور carbon dioxide کو فضا میں release کرتے ہیں اب یہ جو ہم جو سانس لے رہے ہیں oxygen لے رہے ہیں plant سے this is all because of homeostasis یعنی جو extra oxygen ہوتی ہے یا extra carbon dioxide ہوتی ہے as a waste plant کے اندر وہ excrete out ہوتی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے یعنی use کرنے کے بعد جو ہے وہ بھی release کر دیتے ہیں اب ان کے release کرنے کے بھی ڈیفرنٹ ٹریقے ہیں mostly جو ہوتی ہے یہ gases oxygen and carbon dioxide plant سے release out ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں because of stomata یعنی چھوٹے پورز ہیں ان کے ذریعے ہوتی ہیں لیکن جو young roots ہیں یا baby plants ہیں ان میں general surface یعنی جو roots young roots وغیرہ young stem وغیرہ ان میں general surface سے بھی because of diffusion جو ہے وہ directly release out یہ gases ہوتی رہتے ہیں اگر water کے بات کریں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ plant کو photosynthesis کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور پودے پانی جو ہیں وہ زمین سے لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن زمین سے لینے کے علاوہ بھی during cellular respiration plant کے اندر بھی پانی بنتا ہے as a buy product اب یہ ہوتا ہے کہ some time ایسا ہوتا ہے کہ plant ایسے environment میں ہوتا ہے جہاں پہ پانی ہوتا ہے یعنی پانی بہت زیادہ ہوتا ہے ایسے areas میں اگر ہو اور plant کو جتنا پانی چاہیے اس سے اگر زیادہ پانی موجود ہے تو plant کیا کرتا ہے اس extra water کو release out کر دیتا ہے اب اس کے لیے وہ دو process use کرتا ہے ایک ہوتا ہے transpiration جو آپ نے کافی پہلے بھی discuss کیا ہے 9 میں بھی transpiration وہ process ہوتا ہے جسے extra water جو ہے vapor farm میں جو leaf ہے ان کے surface سے باہے نکل جاتا ہے یعنی بہرات کی شکل میں وہ چھوٹے چھوٹے pores tomata ان سے باہے چلا جاتا ہے لیکن some time ایسا ہوتا ہے like اگر ہم بات کرتے ہیں grasses وغیرہ کی تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ جو پانی ہوتا ہے یہ ان کی جو leaf ہوتے ہیں grasses کی ان کی tips کے اوپر چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں وہاں سے یہ پانی جائے وہ drops کی شکل میں باہے نکلتا ہے اس process کو ہم کہتے ہیں gutation gutation وہ process ہے جس میں پانی drops کی شکل میں یعنی اگر آپ اس diagram میں بھی دیکھیں تو leaf کی tips کے اوپر سے باہے نکلتا ہے that is called gutation اب gutation اور جو dew ہے وہ دونوں different ہے جو dew ہوتے ہیں وہ شب نم کے کترے وہ تو atmosphere کا جو نمی والا پانی ہے وہ condense ہو کے leaves اگر صبح صبح دیکھیں تو leaves کی surface کے اوپر ہوتا ہے لیکن جو جو gutation ہے gutation میں کیا ہوتا ہے جو proper dew drop جو dew نہیں جو proper drops ہے پانی کے جو اندر سے extra water excreate out ہوتا ہے وہ that is gutation اور جو environment کا water condense ہو کے tips کے اوپر آتا ہے that is called dew ڈیو اب کیسے ڈیو ہوگا کہ یعنی یہ ڈیو ہے کیونکہ drops تو سیم نظر آتے ہیں تو اگر وہ پانی evaporate ہو جائے اور پیچھے کوئی نشان بھی نائے leaf کے اوپر تو وہ ہوتے ہیں ڈیو لیکن جو gutation ہے وہ extra water کے ساتھ نمکیات بھی پودے کے اندر سے بہر آتی ہیں تو gutation میں اگر پانی evaporate ہو جائے تو وہاں پہ کچھ پتے کے اوپر scars وغیرہ نشان وغیرہ پڑ جاتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ gutation کا process ہوا تھا last that is removal of other metabolic waste تو پلانٹ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سے waste products بھی بنتے ہیں جیسے calcium oxalate کے soils ہوگا رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے waste product ہوتا ہے موسیل ایج، گمز، ریزنز تو پلانٹ کے اگر تا یہ سارے waste product بھی ہیں جو ہیں اپنے باڈے سے excrete out کرتا ہے تاکہ internal environment balance رہے جیسا کہ اگر ہم tomato plant کی بات کریں تو tomato plant جو ہے اس میں جو calcium oxalate ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ in the form of a crystal ان کی leave or stem کے اندر جمع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے tomato کا plant تو وہ کیا کرتے ہیں as a ان کو store کر لیتا ہے یعنی اپنے leave اور stem کے اوپر تاکہ باقی باڈی کو یعنی crystal form ہے تاکہ باقی باڈی کو کوئی side effect نہ ہو اس کے علاوہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کچھ plants ہیں جیسے koaniferous جن میں کونز بنتی ہیں بڑے بڑے plants plants and trees ہیں یہ koaniferous trees ان میں in the form of a reasons یعنی gond type material gums type kicker ہے اس سے gums ملتی ہے rubber plant ہے اس سے latest نکلتا ہے mucilage material ہوتا ہے lady finger کو کر دیکھیں اس میں mucilage وغیرہ ٹھیک ہے koaniferous plants جو ہیں ان میں یہ جو material جو نکلتے ہیں thick mucilage وغیرہ جیسے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتا ہے یہ koaniferous plant ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں یہ جو mucilage نکل یہ جس سے اس کا جو شکار ہے وہ اٹیک یعنی شپک جاتا ہے اور وہ اس کو as a food استعمال کرتا ہے تو یہ سارے جو materials ہیں جس سے ہم rubber حاصل کر رہے ہیں یا یہ دیکھیں kicker کے اندر gums نہیں کر رہی ہیں یہ سارے plants کے لیے waste product ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے ہم لیتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں یہ excretive plant کا رہا ہے تاکہ internal condition جو ہے وہ same ملے رہی ہے موسیقی